جن سے شریعت لیے ان کی ناقضری روانی وہ چاہے ایمائن مجھے قیدین ہونے کی تھی یا فقہ اکرام ہونے کی تھی یا اہل شریعت کے خدمات کرنے والے ہونے کی تھی حتیٰ کہ جس ایمان کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہو اس ایمان کی بھی عقیدت تمہیں ضروری ہے اگر تم نے نماز تو پڑھی اس ایمان کے پیچھے لیکن عقیدت کی بنصورت تمہارے تم کے ساتھ میں نہیں رہی تو کماری نماز کے طرح میں درہا پڑھ جائے گی اس لئے بعض لوگوں کے پاس میں جو عقیدہ ہے ان کے پیچھے نماز وہ لوگ نہیں پڑھتے وہ ان کا اپنے عمد ہے اس کی تعریف نہیں کر رہے ہیں لیکن شریعت کے اندر میں تو اس ایمان کے پیچھے نماز پڑھیں اس کیلئے عقیدت ضروری ہے عقیدت تم مار کے ساتھ کرنا چاہیے بی بی بچوں کے ساتھ اور بی بی کو شہر کے لیے عقیدت شاگر کو اسطار کے لیے عقیدت عقیدت بڑی کام کی چیزیں شریعت میں لیکن طریقت کی طرف میں اگر اللہ تمہارا کو تعالی کسی کو بلا لے تو وہاں پر شریعت کی عقیدت یہاں پر کام نہیں آئے گی کام نہیں آئے گی بلکہ یہاں پر عقیدہ چلنا پڑے گا اور عقیدہ جو شریعت میں ہوگا وہ تو قرآن اس کی بنیاد ہوگی حدیث اور جو چیز عقیدے میں قرآن و حدیث نصر قرآن سے ثابت نہیں ہے وہ عقیدہ ثابت نہیں ہوتا عمل ثابت ہو جا سکتا ہے لیکن عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا شریعت کے لیے تو عقیدے کے لیے قرآن و نصر قرآن ضروری ہے حدیث ضروری ہے عقیدے کے ثابت ہوگی بھی لیے اب طریقت کی راہ کے اندر میں صرف عقیدت کافی نہیں ہے عقیدت و شریعت اس کی رہوری کر کر شریعت میں عقیدت کیوں رکھی ہے شریعت میں جو عقیدت رکھا ہے عقیدت کے ذریعے سے طریقت پر پہنچنے کی گلی ہے وہ دروازہ ہے جہاں تک پہنچنے کا عقیدت ہی پہنچائے گی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام امام کا امام امام کا امام عقیدتوں کے ساتھ میں چلے گا شریعت اس کی عقیدتیں اس لیے دیتی ہے اپنے ماننے والوں کو لیکن یہ طریقت کے دروازے تک پہنچیں یہ انتظام شریعت کا رب العالمین کی طرف سے عقیدتوں کے ذریعے سے یہ طریقت کے دروازے پر پہنچیں اور جو عقیدتوں کو چھوڑ دے شریعت میں وہ طریقت تک پہنچ سکے گا اس کو تو دور کی حبابی طریقت کی نہیں رکھ سکی گی شریعت کے در میں اللہ تعالیٰ نے عقیدت دی ہی اس لیے ہیں اسے طریقت سے بے شمار آیتوں کے اندر میں اللہ رب العالمین نے قرآن و مجید میں سے انبیاء اکرام علیہ السلام کی عزتوں کو یا انہی کے مقامات کو بیان نہیں کیا بلکہ عقیدتوں کے وسیل دائرے کو تل کر اہل شریعت کو طریقت تک پہنچنے کا راستہ جل دیا وہ راستہ شریعت میں عقیدتوں کا ہے جب عقیدت مند ہوگا تو اس عقیدے کے راستے اور اس گلی سے وہ طریقت کی نکڑ پر طریقت کی چوکھٹ پہنچے گا کہاں پر پہنچے گا اب طریقت کی چوکھٹ پر جو پہنچ جائے وہاں پر اب اس کو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ اب اپنے عقیدے کو وہ قرآن و حدیث سے مستمت کر سکے شریعت میں تیری رحمری کر کے تیرے اوپر فضل فرما کر خدا پاک نے مجھے عقیدت مند بنا کر بڑوں کا اعترام کر رہا ہے عقیدت کے ساتھ مل رہا ہے دینداروں کا معباد کی عقیدت مندی ہے اپنے دینداروں کی عقیدت مند علماء کی مکیانی اکرام کی تعظیم کر رہا ہے اور اہل دین حضرات کی تعظیم اور عقیدت کے ساتھ ان کے ساتھ مانگا کر رہا ہے یہ سب عقیدت جنگی اللہ تعالیٰ نے شریعت بھی تو عطا جنگی ہے اس لیے کہ طریقت ایک چوپر تک پہنچے پھر آقاد و جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالاق صحابہ اکرام رسول اللہ تعالیٰ تعالیٰ علیہ وسلم کو عقیدت نے بتائی تھی اور سمجھائی تھی ذاتوں کی بھی مقامات کی بھی نزبتوں کی بھی اور پھر اس کے بعد میں تو جہاں کے مالک میرے آقا نے عقیدتوں پر تیار کر کے صحابہ اکرام رسول اللہ تعالیٰ تعالیٰ کو آخری لیبرٹی کتر میں جو لے کر پہنچے یا بیرٹی کتر میں لے کر پہنچے وہ کونسا تھا کہ عقیدتیں پیدا کروازی تھی حضرت عقیرہیم علیہ السلام کی عقیدت حضرت اسمائید علیہ السلام کی عقیدت اللہ کے نیت بندوں کی عقیدتیں حضرت اسمائید علیہ السلام کی عقیدت مسلح ابراہیم کی عقیدت قابض اللہ کی عقیدت یہ عقیدتوں کی تربیت میرے آقا نے اپنے زبان اقدس سے صحابہ اکرام کو بتا کر عقیدت من بنا کر عقیدتیں عدد پہلا کراتی ہے اور عدد عقیدت کی پہچان ہے عقیدت کی پہچان ہے عدد اگر کرنا ہے تو وہ عقیدت والا ہے اگر بے عدبی کا اظہار ہونا تو سمجھ لائیں کہ عقیدت ختم ہوگی ہے بے عدبی پہلے عقیدت ختم ہوتی یہ بات نہیں ہے ایکشن ہے ریاکشن ہے پہلے عقیدت ختم ہوتی ہے اس کے بعد میں بے عقیدت آتی ہے صحابہ اکرام رضو اللہ کی طرح میرے آقا نے احادیث کے ذریعے سے قرآن مجید نے رب العالمین ان صحابہ اکرام کو شریعت کے معاملات کے اندر میں قرآن مجید کے آتے نازل پرنا کر عقیدتیں پہلا کروائی تھی اور جب یہ پہلا کروا دی میں آقا نے عقیدتیں پہلا ہوئی اور کتنی عقیدتیں پہلا ہوئی تو یا رسول اللہ ہم جمعہ کیلئے لیکن اپنے نادانی کے ساتھ سمجھ لئے سمجھا نہیں کیلئے اس پر رہا ہوں کہ ان صحابہ اکرام رضو اللہ تعالیٰ عنہ مہین کا ٹرانگ بھی لیا اس لیے صحابہ اکرام اور اہل شریعت کا آخری جو انتہانگاہ ہوتی ہے وہ تھی اور آج بھی اور قیامت تک رہے گی وہ ہے حج اور قابط اللہ مکہ اور مدینہ نماز تو دن میں پانچ مدبہ پڑھ روزے در ساتھ ایک مدبہ ایک مہینہ پڑھ سکاة و ماداروں کے لئے پڑھ لیکن حج تو صاحبِ نصاب کے لئے اہل کے لئے جو مال کو بھی لچھاور کریں اپنی اولاد کو بھی اپنے بطن کو بھی چھوڑ دیں تو سمسے آخری جو شریعت کے معاملات میں امتیان ہوگا اس کا امت کے لئے وہ حج کی صورت میں جیسے ایک اسکول اور قالل میں پڑھنے والے بچے کا امتیان اسکول اور قالل میں نہیں ہوتا بلکہ اقزام حال کے در میں ہوتا ہے تو حج اس امت کے لئے کیا ہے عقیدتوں کا امتیان ہوتا ہے وہاں پر جا کر حج اور امت اگر اس رمز کو بھول جا رہا ہے حج کے فلسفے کو بھول جا ہے تو جو اقزام حال میں جا کر بھی ناکام ہو جائے تو پھروں تو ناکامی ہوگا اس کو میرے آقا دو جان کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیسے اقزام حال ہے مقرمہ اور حج آج امت حج تو کر رہی ہے لیکن رمز حج سے واقع نہیں ہے شریعت کے معاملات کے اندر میں پورے سال کے پوری عمر کے اندر میں جو شریعت اور رہبری کرے گی اس کو عقیدت مند بنائے گی دین اور شریعت اور ذات مصطفیٰ کا اس کا انتحان لینے کے لئے آخری انتحان کا امت کے لئے شریعت میں حج ہے حج اس لئے میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا اس کا مقوم یہ ہے دو جان کے مالک نے میری جانوں کے اور میرے ذاتوں کے مالک نے کیا فرمایا حجر اسوت اسوت حجر حجر کے معنی پتر اور اسوت کے معنی دارا پتر ہے استسلام کرو خوصہ دیکھیں اسلام کرتے ہیں تو یوں فرمایا میرے آقا نے کہ وہاں سے حسنت مل جاتی ہے اگر بدعقیدہ ہوگا اگر بے عدب ہوگا غیر عقیدت مند ہوگا اڑے کے سلام کیوں پڑھنا جی یا رسول اللہ کیوں بولنا جی اور اتنا بھی کرنا تو شرک نہیں ہو جائیں گا اتنا بھی جھکنا نہیں چاہیے نا اب اتنی بھی قدم بوسی نہیں ہونا چاہیے نا سرکار کو بھی بس پیغمبر سمجھنا چاہیے قرآن دیکھر نعوذ باللہ اپنا حق تھا میرے آقا کا حق میرے آقا رب العالمین چاہا کہاں وہ تو محبوب رب العالمین ہیں روکا میرے آقا کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ بات اپنے عقیدے کو بدل ان کو اللہ تعالی کام لگائے گا کڑوڑو ورس سے اپنے پاس پر اشی الٰہی پر رکھا کہ کچھ اور نہیں بلکہ رب میرے مصطفیٰ کو دیتا تھا مصطفیٰ رب کو دیکھتے تھے اب یہ وہنا نہیں نہیں ہو دیکھے چلے گے کام پہ بھیجے گے کام دیکھے ناوی سمتہ رائے سمتہ بہت باطل عقیدہ ہے تیار کرنے کے بعد میں آخر امتحان گاہ میں میرے آقا لو جہاں کے مالک کہاں پر لے گئے آخر امتحان گاہ بنایا تو حج کے موقع پر بنایا اعلان کیا کہ حج کو چلو ساہبہ تیار ہو گئے کہ دو جہاں کے مالک کی معییت میں حج کا موقع ہے سوالان صاحبہ اکرام مزور اللہ حضر میں انگیہار کی قریہ کے مکہ کے مدینے کے اور دوسرے مکوں کے اور علاقوں کے نکل نکل کر ارے دو جہاں کے مالک کے ساتھ عقیدت کے اندر میں سارے لوگ کہاں گے معییت دو جہاں کے مالک حج کے لیے دشریف لے گئے اچھا یہ سوال میرے آقا تو رہنگوی العالمین ہے اور خدا کی قسم صاحبہ اپنے زمانے اور اپنی صحبت مجھے سے میرے آقا ان پر جو محبت کا حق ادا کیے اللہ رب زنجلال کی قسم ان صاحبہ کی وہ ظاہری صحبت اور قربانی کیسے میرے آقا نے ان کو جو محبت رہا دیا پلڈا نہیں چھکے گا میرے آقا کا اگر کوئی سجد اتنے کے ساتھ میں میرے آقا کا اگر کوئی آج کی چاہنے والا بن جائے تو وہی میرے آقا کی عطائیں آج کے دمانے میں اس کو ملے گی ذرہ برابر کمی نہیں ہوں گی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ صاحبی بن جائے گا لیکن پاسنگ میں کمی نہیں ہوگی اس لئے کہ میرے آقا کی طرف سے وہ بھی تو امتی صاحبہ بھی کیا دے ہم برابر ہی نہیں کروا رہا ہوں بداخلے تو بول لیں کہ جنبے کے اوپر اور تو وہ صاحبہ کے سامنے لے کر چل جا رہے ہیں اپنے مریدین کو یا اہلِ طریقہ کو یا اولیاء واروں کو آلِ علی اور عراضِ علی کو ان کو بول لیں نہیں دو لیکن جو حق ہے اس سے ہم موکیں گے نہیں صاحبی تو نہیں بن سکتے صاحبی تو نہیں بن سکتے ارے واہبی ولی تو بن سکتے ہیں اور ولی کون ہوتا ہے جس کی طلب اور جس کی پوری زندہ کی پوری عبادت کا بدلہ صرف میرے آقا دو جانا کے مالک کے مسکرار ہوئے اور جو یہ سعودہ کریں یہ تو میرے آقا کہیں لیکن میرے آقا نے اپنے احادیث میں اشارتاً ان بدعقیدوں کو سمجھانے کے لیے میرے آقا نے فرما دیا احادیث میں لفت بڑے عقیب آئے کہ میرے چہیتے کہاں ہیں میرے چہیتے کہاں ہیں صحابہ نے فرمایا کہ ہم نہیں تو نہیں تعجب والے ایمان والے کون ہیں حدیث صحیح ہے صحیح ان کے حدیث ایکار نہیں کہہ جا سکتا تعجب والے ایمان کس کا ہے سوال کیا صحابہ اقرام سے فرمایے کہ یا رسول اللہ نگیوں کا تو نگیوں کے ساتھ میں جائے ہوگا خدا کے نظام کو دیکھتے ہیں نظام غیبی کو تو ان کا تعجب والے ایمان کہہ جائے پھر فرمایا کہ کس کا نہیں ہوگا کہ یا رسول اللہ سوائے آپ کے نہیں ہوگا لیکن میرا بھی نہیں پھر کس کا ہو نہ ہو گی ہمارا تو لیکن تمہارا کیسے میں تمہارے دنیاں مرور ہوں میرے موجزات کو تم دیکھتے ہو چاند کے دو تکڑے ہوتے ہوئے تم نے دیکھا گنگریوں کو کنما پڑھتے ہوئے دیکھا تو تمہارا ایمان تعجب والا کیسے یہ حدیث بھی اگر سمجھ میں آ جائے تو میرے آقا کے اپنی امت کے ساتھ محبت کا روح سمجھ میں آ جائے گا ارے ہم بھٹکے ہوئے ہیں پندرہ سو سال کے بعد میں عادل آباد میں خانقہ محمدی میں لیکن میرے آقا دو جہاں کے مالی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سچے عاشقین کا تذکرہ فرما رہے ہیں مدینہ میں مسجد رفی میں اور صحابات میں اور اپنے حیات زاہرہ کے اندر میں کہ تحجب والا ایمان کس کا ہے صحابہ کے سامنے کس کا تعرف کروارے ہیں میرے آقا انبیاء کو تو فرمایتے ہیں انبیاء نہیں صحابہ فرمایتے ہیں تم نہیں پھر یا رسول اللہ قوم فرشتے ہیں نہیں فرشتے بھی نہیں فرشتے تو آسمانوں کو دیکھتے ہیں نظام غیب کو دیکھتے ہیں کہ تحجب والا ایمان کس کا کیا مصطحہ میرے آقا کو میرے بھائی میرے آقا کی محبت اور عشق کو عقیدت میں مت رکھو بلکہ ضرورت ہے کہ عقیدت سے ہٹا کر کام نہیں چلے گا عقیدت میں بلکہ عقیدہ بناؤ کہ خدا کی قسم نجات کا واحد ذکیہ نالن پاک مصطفیٰ ہے تو جہاں کی مالک کی خوشنگی ہے خدا کی رضا نہیں ملت سکتے خدا کی قسم اس کو جس سے مصطفیٰ راضی نہ ہو ہم کیا جانے خدا کی رضا کو خدا کو خدا کی قدام دے سمجھے آئی بھائی اور یہ بات بھی بے دلیل کے لیے میرے آقا نے خل تصدیق فرما دی اور سہولت فرما دی تمہارے میرے لیے تو ان صحابہ نے سوال کیا کہ تاجب وارا ایمان کس کا ہے تو صحابہ نے تو کہا کہ فرشتوں کا یا نبیوں کا یا رسول اللہ آپ کا نہیں تاجب وارا ایمان کیسے تاجب کا مطلب یہ نہ نہیں اے خطے پڑھ رہے سننے یہ نہیں اے سام اس کو بولیں گے نا تاجب تاجب وارا ایمان کے جس کو سن کر تاجب ہو صحابہ کو تاجب میں ڈال رہے ہیں کس کے ایمان کے بارے میں اپنے عاشقوں کے اور وہ جو آپ کے صدیوں کے بعد میں آپ کی امت آئے گی تو فرما کہ پھر کون تو یوں فرما دی جانا کہ مالک اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بہت بات کے زمانے میں میرے وہ امت کی پیدا ہوں گے اور ان کی پہچان یہ ہوگی ان کی پہچان کیا ہوگی کہ وہ اپنی جان اپنا مار اپنا سبو کچھ لٹا کر صرف ایک مصطبہ مجھے دیکھ لینا یا میری میرے قول کے مطابق میں کہ میرے دو جہاں کے بارے اس لئے ہم نے اپنے بچوں کو بہت آسان جملہ دے گیا ہے کہ پوری زندگی پوری عبادت کے صدقے میں جنت اور جانم سے عالی مقام کیا ہوگا کہ تم میرے آقا کے ایک مسکراہت کے تعلیم بن جاؤ دعاوں میں مانگو عبادتوں کے قبولیت میں مانگو تو کیا مانگو کہ یا اللہ ہمارے محبوب کو ہم سے پوش کر دے اللہ کو خوش کر دے اللہ کو راتی کر دے اس کا مطالبہ ہی نہیں کیا نا اللہ تعالیٰ نے اللہ کو جو خوش ہوتا آپ نے محبوب کے خوش ہونے سے فرمایا کہ تاجب والا ایمان ہے صحابہ کو تاجب میں ڈال دیئے کس کا ایمان کہ وہ میرے امتی میرے زمانے کے بعد بار میں پیدا ہوں گے لیکن ان کے پاس میرا دیدار اور میری زیارت اور میری خوش نوری ان کی ساری نسبت اور اپنی جان سے زیادہ محبوب ہوگی یہ فارمورہ ہم نے جو خانقہ ملدی سے دیا تھا کہ سب کچھ کے بدلے میں میرے بچے صرف میرے آقا کے کسکراہات اپنا مقصد بناؤں تو تاجب والا ایمان میرے آقا نے فرما لیا تاجب والا ایمان صحابہ بھی تاجب کی اس پر کس کے ایمان پر جو بعد میں تو پھر اب وہ صحابہ اکرام کو تاجب دلوایا تو کیا یہ کہیں گے اب ضلیت تو صحابہ کیے ان کے مقام تک خدا کی قصد کوئی نہیں پہنسکتا لیکن فضیلت مطلع دی کہ وہ میرے چاہنے والے جو دلو جان کے ساتھ میں صرف عقیدتوں کے اندر میرے آقا کے ساتھ میں وہی سنتوں پر اتنا عمل کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ جنت مل جائے اور ہم ان کا کلمہ پڑے ہیں اس لیے ہم اس پر چلنا ہے یہ عقیدتوں کا نظام ہے مقصدوں کا نظام ہے بے لاؤس کی محبت عشق میں کوئی ولاوٹ نہ ہو کوئی غرض نہ ہو ایسے جو محبت کرنے والے ہوں گے میرے آقا کے مالک میں کیا فرمایا کہ ان کا ایمان تاجب والا ہے اور وہ تاجب والا ایمان اور اس کی سنت اور اس کی دلیل اور اس کی ذاتیں اعتماد کر لیجئے وغیر تفصیل کے صرف آل ایلیر اور آگیلیر اولیاء ہے ان کا ایمان ہے جس کی طرف میرے آقا نے اشارہ فرمایا کہ تاجب والا ایمان ہے وہ کہ ان کی صحبت میں آ کر بیٹے دونے ایمان مل جائے ان کی چوکھٹوں پر چل جائے دونے ایمان مل جائے ان کو دیکھ لے تو ایمان مل جائے تاجب والے ایمان والے ہیں وہ جو میرے آقا نے فرما دیا وہ کن کا تعرف کروایا فرمایا کہ وہ وہ میرے عاشق ہوں گے اور ایسے عاشق ہوں گے کہ اپنا سب کچھ قربان کر کے صرف میرا دیدار چاہیں گے ان کے پاس اس سے بڑی اور کوئی دورت نہیں ہوں گی اور جو عقیدتوں والے ہوں گے عقیدتوں والے نہیں ہیں بلکہ جن کا عقیدتوں کے راستے سے یہ عقیدہ بن جائے کہ ہماری نجات ہماری زمانت ہمارے اللہ کی خوشنودی اور ہمارا دین و دھرم خدا کی قسم مسکراہاتیں نارنے پاک کے مصطفیٰ بجان کے مالک کی مسکراہاتیں تو یہ عقیدہ بنانا پڑے گا تم بھی میری باپوں کو جذباتی مست سمجھ کر ببرا ہونا عقیدہ بناؤ اپنے دل کے اندر میں کہ کیا چاہیے رب کہے کہ میں کہا کہ رب تجھے پہن جانے میرے مصطفیٰ جانتے ہیں مجھے تو میرے مصطفیٰ کی مسکراہات چاہیے ہو عقیدہ بناؤں اور یہ عقیدہ بنانے کے لیے دو جان کے مالک میرے آقا نے دیویس سال بابیس سال صحابہ کو قرآن و حدیث کے ماحول میں مدینہ کی مدینہ کے ماحول میں تیار کیا اور آخر میں دو جان کے مالک اپنے ساتھ میں لے پر چلے اور کہاں پہنچے مبت المہترامہ کو اور اعلان فرمایا کہ حج ہو رہا ہے اور ہم جا رہے ہیں اب یہاں پر ایک بات کیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے اندر میں ان صحابہ کی تمنا اور ان کا چھرمٹ کی طرح سے سوالات کا مجمع آقا کی صحبت میں حج کے ارکان کو ادا کرنے کے لیے جانے کی تمنا میں اپنے اپنے علاقوں سے نکل کر چلا جانا ہوں ہوا کے لئے ہوں اور یہ بات کہ ان کے چانے والے تاجب کے لیے ایمان والے ہیں اگر وہ تمنا کرے کہ دو جان کے مالک کی مئیت میں مہا کی حاضری ہو تو کیا آج میرے آقا محلوب گئے ہیں وہ بھی ایک نظام ہے اولیاء کو وہ بھی میرے مصطفیٰ اپنے چانے والوں کو یہ بھی موقع کیونکہ میرے آقا تو کل متصدیف ہے کل اختیارات اللہ تعالیٰ نے آپ کو ادا فرمایا میرے آقا کا معاملہ عقیدے میں یہ بات داخل کرو کہ آپ کو دعا کرنا پڑے گا یا اللہ کو منانا پڑے گا نہیں اللہ نے کہہ دیا وَلَسُوْفَ يُوْدِيْكَ فَتَرْضًا کہ میں تم کو مناتا ہوں تم مجھے مناؤ نہیں منانے کی لیمٹ ختم ہو گئی طاعت کے میدان میں اس آیت شریفہ کے ناظر ہونے کے بعد میرے مصطفیٰ کو منانا نہیں پڑتا یہ نہیں کہنا نہیں میرے مصطفیٰ جو چاہیں گے وہ ہوگا اللہ حق دے گا تو شفاق میرا نہیں غلط عقیدہ ہے گندہ عقیدہ ہے میرے مصطفیٰ جس کو چاہیں گے اس کی شفاق ہوں گی اللہ مانے گا اپنے محروب کی کیونکہ اللہ نے اپنی محروبیت پر مقامتہ فرما دیا وہ محروب کیسا ہے جو اپنے چہیتے کی اگر نہ مانے گی رب کی رحبیت پر حرف آ جائے گا یہ نہیں کہ جہاں گے مالی بھی شفاق کرائیں گے اللہ سے قرائیں گے اللہ سے قرائیں گے ان ظالموں نے اللہ اور رسول کے ان باسموں کو درمیان میں داخل کر کے میرے مصطفیٰ سے کاتا ہے میرے مصطفیٰ چاہیں گے تو رب مانے گا اور عقیدے کی بنیاد کیا ہونا چاہیے تو جاہاں کے مالی کی ذات ہونا چاہیے رکھائیے نہ اللہ تعالی نے درمیان اپنے درمیان میں کس کو رکھا ہمارے آقا کو رکھا نہ ہے اب اس درمیان کی چیز کو چھوڑ کر جو باستہ کو چھوڑ کر آگے بڑھ جائے جرم ہو جائے گا اس لیے قرآن و حدیث اور باویس تیویس ساتھ اپنے صحبت پر رکھنے کے بعد ان صحابہ اکرام مصطفیٰ میں اعلان کیا کہ چلو گئے ساتھ میں اور میں حچ کے لیے جا رہا ہوں صحابہ تیار ہو گئے چلے گئے تو تاجب ایمان والے خدرمی صدیق اگر ان کے دل میں یہ چیز پہلا ہو کہ ہم تو زمانے کے دل میں رہے تھے تو ہم بھی ساتھ چلتے یا رسول اللہ تو میرے آقاں کو محرم کریں گے آج بھی نظام ہے اولیاء میر آقا کی معیت میں عرض مقدس میں و مقامات کے اوپر وہ پہنچتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ سندوں کے اوپر انہیں ساتھ نہیں کرتے اور وہ اپنے کو حاجی بولنے نہیں لگوالیتے لیکن دو جہاں کے مالک ان کو یہ خیرات ان کو اپنے جگہ رکھ کر بھی ان کے روحانیت کے نواز سے بھی معطا کرتے ہیں طریقت کے معاملات میں یہ نظام ہے یا پھر میرے دو جہاں کے مالک ان کو میں جسم و روح کے بھی وہاں پر انہیں بلا رہتے ہیں اس لیے دوسری کتابوں کے حوالے دوں گا تو بولیں کہ خانقار کے حوالے کی کتاب ہے تو چلو ہم بھی ذرا اجازمی کی طرح سے اٹھیک کتابوں کا حوالہ تبلیغ انساء میں فضال حج تھا اور ہے ابھی بھی اب نہیں ہیں نکال دیئے ڈر سے لیکن اس فضال حج کی کتاب جو پرانی کتاب میں موجود تھا اس میں ایسے واقعات تھے کہ ہندوستان کے ہے لیکن حج کرنے والے ہندوستان کے تھے تو ان سے ان کی ملاقات بھی اور انہوں نے ان کو آمانتیں بھی ولاکر ہندوستان میں واپس کرے یہ گولزہ نظام یہ عاشقین کا نظام ہے یہ عقیدت مندوں کا نظام نہیں ہے عقیدے والوں کا نظام ہے کیونکہ میرے آقا تصرف والے ہیں ان کے لیے زمانہ اور ان کے لیے مقام اور ان کے لیے وقت اور ان کے لیے فاصلے کوئی حیثت نہیں رکھتے بلکہ اپنے چہیدے پر نگاہ ڈالے تو ایک لبنے میں کلی سے کلی بلالے یہ نظام ہیں وہ اپنے چہیدوں کو تاجب والے ایمان والوں کے دلوں میں اگر یہ چیز پیدا ہو تو پھر دکھنے والے حاجیوں سے زیادہ دنیا کے اولیاء مہاں پر حج کے لیے میرے آقا کی معیلیت میں میرے آقا کے ساتھ مہتنے ہیں مہاں پر ان کے صدقے میں پھر یہ امت کے ظاہری حاجیوں کا حج قبول ہوتا ہے بنا ان کے حج کوئی جا رہا ہے نام و نمود کے لیے اور کوئی جا رہا ہے جو واقعیتاً دو جہاں کے امادی کے نالے میں پاک یہ موشنوٹی کے لیے ہوں گے ہوں گے تو حج قبول ہو رہا ہے لیکن تمہاری شریعت کا یہ مسئلہ کتنا نازوک ہے کتنا نازوک ہے کہ قربانی کے ساتھ اس سے لے کر اگر کوئی کر رہا ہے اس کے دو اس کے تین اس کے چار اسے مل کر کر رہے ہیں باٹم باٹی اب نمازوں میں میں ہوگی کیا ہے چار رکعات ہیں تو جنیت تو ایک رکعات پڑھ لے علی تو دو رکعات پڑھ لے میں ایک رکعات حوضی شاید صاحب حوضی اٹیوں بھئی ہونا نا جیب کی رہی صاحبی خوروانی ہے تو یہ بھی ہونا نا رمضان کے ایک مہنے کے روزی بیگم تم پانچ رہ جاؤ میرے لارڑے تو تین دہ جاؤ اور میرے سسرے صاحب تم دو رہ جاؤ اور میرے مریض صاحب تم پانچ رہ جاؤ اب میں میں دو رہ جاتا ہوں عملوں میں باٹم بٹی تو شریعت والے بھی کہتے بھی دو تین دن پہلے ایک مولانا صاحب کا ایک پیسے جایا تھا میرے پاس میں اس میں انہوں نے بیان کیا کہ کوئی اگر خوروانی کے حصے مل رہے ہیں حصے 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 امت کچھ حصے کرے سو بہت ہے خوروانی کے بھی حصے کر رہے ہیں اچھا مقصد کیا ہوگا اتنی ہندردی لوگوں کے خوروانیوں کی فکر ان کو انہوں کو خوروانی دینے والے نہیں ہیں یہ بھی ایک عدیب علمیہ ہے جو حصے کی دکانہ چلا رہے ہیں ان سے پوچھو کہ تمہاری خوروانی نہیں ہماری خوروانی ہماری نیت ہے پھر اب دوسروں کی خوروانی کی فکر کیوں حصے کی حصت کی قربانی پانچ ہزار ساڑھ چار ہزار تو بابا تیری خوروانی کی طرف وہ فکر سے زیادہ دوسروں کی اتنا گئے کیسے تو بن گیا بچانا اب ایسا نظام دے دیئے ہیں حصوں کا حصوں کا امت کو باٹا طبقات کو باٹا جماعتوں میں باٹا بسلکوں میں باٹا اب دین کو باٹنے پر آگئے ہیں اچھا یہ حصوں کی قربانی اب زیادہ وہ جملہ نہیں کہتا ہوں مگر سمجھ جائے کہ آپ لوگ کہ آج سے بیس مہتی سار میں لے تھی لکھا جاتا ہے یہ پوری احتیاط کے ساتھ میں مفتیان اقرام محلمہ اقرام احفاد اتنا بڑا چاکلٹ اتنا بڑا فلیکسی باٹنے ہیں وہ وہی مولانا صاحب نے بیان میں یہ کہا تو اسی مسئلک کے وہ بھی دادو جوون کے انہوں نے کہا کہ ساتھ حصے مل کر کہ کوئی قربانی کیے اس جانبت جندر میں اور ساتھوں میں سے کسی ایک آدمی کے حصے میں بھی جو قربانی کر رہا ہے اگر اس کی کمائی اگر شک پالی ہوگی تو ساتھ چھے کے چھے حصے پالی میں جائیں گی کسی کی قربانی مولی کو اور کس کس کو ناپیں گے حلال ہے کہ حرام ہے اگر خدا نے واقع نہیں کیا ہو تو نہ دو نا جرم ہے کیا مگر یہ انتران کو بند کرو اور قربار کیوں رہے ہیں ان کو تمہاری قربانیوں سے ہمدر بھی نہیں ہے ان کو تو اپنے مددسوں کے چمڑے بسول کرنے سے مطلب ہے ان کو قربانی سے مطلب نہیں رہے گا تمہارے چپڑے پر جیسے چیل مردار پر ہاتھ ماتی ہے نہ ہیسا ہاتھ مارے گے اور بھی کریں گے کیا کوئی چمڑوں کو لے کر کوئی روئے چمڑے کو کوئی روئے دمڑے کو یہ تو ہو رہا ہے نا یہ حصص کا اندام کیوں چڑھ رہا ہے جائے نہیں سمجھو آری بات نہیں آری حصص کے قربانی میں انہی کے ایک آرین کا یہ بیان اور سکہ کے دعویٰ سے صحیح یہ ہے سات حصصے بنیں لیکن انہی سے کسی ایک آدمی کیلئی اگر کمائی شرط پالی ہوگی تو ایک کی بچے سے چھے کی قربانی زائے ہو جائے جائے یہ کیا نہیں معلوم ہے لیکن پھر بھی مجبوری کیا ہے مگر اب تک قربانی کو زائے مت کرو اب کیا قربانیوں کو تم حصص پر لائے ہیں اب موقع ملے گا تو روزان کی روزوں پر بھی لائیے نہیں اچھا لا بھی رہیں نماز کا فیدیا لگتے روزے کا فیدیا ہو جی شاید صاحب کیا مطلب فیدیا روزے نکو رکھو مدرسے کی رسید پھار دو فیدیا کی اب مہارے سوسرے کا بھی بولتے مغفرت کیا سے سو روپے کی رسید کرتے ہیں آپ پا دس لاکھ دس کڑوڑ روپے ہمداروں کا حق پھار گیا اور سو روپے کے اندر جنت کا ٹکڑ بیٹھ رہے گی آپ پا کیا یہ مارکٹنگ ہے کیا مارکٹنگ ہے چھینہ والے کا دماغ لطرہ نہیں چلتا جتنا ان لوگوں کا مینہ کا چل رہا ہے اور پھر دیکھیں گے تو سفید پوش ہے سفید روحان ہے لا روحان ہے اب تو قربانی کے اندر میں حضر ہوئے اب آگے جا کے رفضان کے روزوں میں بھی کریں گے پانچ وقت کی نمازوں میں بھی کریں گے ادھر والے نے دواز روز اب اعتراض تو کیا جاتا ہے کہ غلط پیری مجدی کے لائم کے دکانے جو ہے نا یہاں پر بھی ہے تمہاری نمازیں ہم بخشوہ دے دیں تم ہمارا اعتزام کر دو ہے یہاں پر بھی ادھر کم ہے ذرا بھر معلوم ہے آپ آنڈرہ آنڈرہ کے اندر میں غلط نہیں بول رہا ہوں ہاں ان کی پہچان ہے وہ اب یہ نماز نہیں ہے ہمارے نماز کا جنہ در ہمارا پیر ہے پھر تم کیا کرتے بلے ہمارا عام قدمت کر لیتے نظرانہ دے تو ہمارے نمازیں ہمارے روڈا یہ چل رہا ہے بابا یہ یہ چل رہا ہے مارکٹنگ چل رہی گئی ان لائنوں کے اندر میں چل رہی گئی ہے جب تیرا ہی بھروسہ بھی نہیں ہوگا تو کتنوں کو تک ہوگا دیکھا اٹھران کرے گا کوئی بات نہیں ہو رہا بس کچھ نہیں فیدیہ دے دو فیدیہ دے دو فیدیہ دینے کا اگر بات کہے تو کہنا کہ فیدیہ کے مستحق تو تحقیق کر کے وقت میں ہاتھ سے مسکین کو دے بیوہ کو دے یقین کو دے ران کو دے یسیر کو دے مستحق کو دے دھون دھونے پر لگاؤ ان کو درغیب دیتا ہے اس کی لیتا خود ہے اور کٹتا کیا نہیں ملنے کو پر ملنے گے تکیا خاصیم نانوکوین ان کے دعنوں دعوت کے بارے نے یہ بات کہی تھی اور لکھی رسالے میں آج موجود ہے کہ ہمارے مداری سے دینیا اس وقت تک امت کے لفعے کی چیز رہیں گے جب تک کہ ہمارے مداریس کی بنیان توقل پر رہے گی جس دن توقل کے بجائے ازباب پر نظر آ جائے تو کون یہ دعنوں دھون کے بانی لکھے ہیں یہ ازباب پر نظر آ جائے مان پر نظر آ جائے تو بہتر ہے کہ ان مداریس کو چلانے کے بجائے بند کر دیا جائے اے مداریس دینیا والوں تمہاری نظر اب تو تمہارے دعنوں کے ملکوں پر آ رہی ہے سیٹوں کے پیسوں پر آ رہی ہے لوگوں کے حق داروں کو حق مار کر ان کے پیسوں پر حق طلب کرنے پر آ رہی ہے اور تمہاری نظر تو میتوں پر آ رہی ہے بردوں پر آ رہی ہے تو تمہارے بھی خود اصطاد نے کہا تھا حاصل نانتگی نے کہ بہتر ہے کہ اس طرح مداریس کو چلانے کے بجائے بند کر دیا جائے کہ جہاں پر دنیا میں توقل کے بجائے دنیا کے ازباب آ جائے ہیں تو قراج مزید بنتے ہی ملکیاں بناو مدرسہ ہوتے اس کی پراپٹی بناو اور اہلاللہ کا نظام یہ تھا کہ لوگ ان کے پاس میں لاکر اپنی جائیوں کو دیتے جو کبھی پلٹ کر نہیں دیکھتے کہ ہزاروں اکر زمین آج حیدرباد کے اندر میں ہیں نا جو بزرگوں کے آستانے جو کر مکہ مزید کے لیے ہے کیوں کوئی اور جگہ کے لیے ہے کی نہیں ہے لیکن حسین شاہ علی رحمت اللہ علیہ کے حضرات یوسفین کے نام پر راجن شاہ علی کے نام پر تاجل اولیہ کے نام پر سب وہ اکر زمینات اور پراپٹیوں اور یہ اور وہ وقت کر دیتے لیکن وہ اولیہ کا بھی اس کو پلٹ کر نہیں دیکھتے آج اس سے فائدہ ان کی نسلوں کے قدام حاصل کر رہے ہیں اور کبھی انہوں نے اپنی نسلوں کو نہیں بلکہ اپنے در کے قداموں کو اس کا فائدہ پہنچایا ہے پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچا سلطان الہند نے اپنے نام کے وقت کی پراپٹیوں کو یہ برے اجمین کی سرزمین آپ کے لئے وقت بھی بادشانی کیا حسین شاہ ولی حیدرباد کے انہوں نے اپنی اولاد کو نہیں دیا وہ بلکہ اپنے خادموں کے لئے رکھا ان کے کمالات تو یہ تھے اور ان کا حاملہ کیا ہے کہ توقع کی بنیاد ہو ارے وہ خان کا کیسا چلتی تھی بغیر لوگوں کے پیسے چندے کے تاجوب ہوتا کہ نہیں ہوتا بولو تو کوئی بھروسہ نہیں کرے گا سناو علماء کو بھی دو کیا بے کوئی بنا رہے تم مانو ہم نہیں مانتے بولے بولیں گے نہیں بولیں گے ارے مزید نے چندہ ہی نہیں ہوتا کیسا ہوتا کیوں کہ وہی نظر آ رہا ہے توقع غیب ہو گیا اعتماد اللہ غیب ہو گیا نظام غیبی پر بھروسہ غیب ہو گیا تو ان کو یہ چیز سمجھ میں ہی کہاں آئے گی آئے گی کیا سمجھیں نہیں آئے گی تیار کیا تو جہاں کے مالک میرے آقا نے مزید منورہ کے اندر میں اور پھر ان کے عقیدتوں کو اتنا عقیدت من بنایا اتنا عقیدت من بنایا کہ صحابہ کی ٹریننگ کی اور تیار کیا ہمارے لیے نمونہ بنانے کے لیے کہ کوئی بات میرے آقا صحابہ اکرام رضو اللہ اگرانیز سے معلوم کرتے تو صحابہ بھی اتفاق تمام صحابہ وہ چاہے ابو بکر سیدنا ابو بکر رضی اللہ برحام جو عمر فاروق اور قسمان رضو مرین ہو کہ ابو ادردہ ہو کہ حضیفہ ہو حضرتِ اور صحابہ ہو وہ صحابہ کیا کہتے ہیں معلوم بللہ عالم ورسول کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا عقیدت میں زبان کھولنے کی جرد نہیں ہوتی اتنی ٹریننگ کروائی اتنا تیار کیا اور تیار کروانے کے بعد مدید المنفرہ سے حج کے لیے تشریف لے کر چلے خدا کرے کہ حاجیوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر حج کی قبولیت کے اثرات کلی بنیاں پر ظاہر ہوئے ایک حاجی اپنے ملک کا اپنے علاقے کا اپنے خاندان کا نبایتہ ہوتا ہے کیا وجہ ہیں کہ گھر کا ایک فرس سعودی عرب مال کمانے کے لیے جائے تو پورا گھر کی پہچام ہوتی ہے کہ اس کے گھر کا مالک اور اس کے گھر کا تاز سعودیہ میں ہیں جس کی رونت سے نظر آتی ہے پھر یہ کیا وجہ ہے کہ خاجی حج ہو جا کر آئے اور اس کی وجہ سے اس کا خاندان منمر نہ ہو روحانیت کا نظام اس کے در پر نظر نہ آئے اور اس کی پہچام مشکل ہو جائے کیوں کہ حج کو جا رہا ہے عقیدہ پہ تو مل رہی ہے لیکن عقیدہ نہیں مل رہا ہے میرے آقا تیار کیا امت کے نمونے کے لیے مدینہ کے ماہر میں تیار کیا اپنی صحبت بھی تیار کیا فحی کے نزول کے زمانے میں خیر القرون کرنی ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ کے زمانے میں تیار کیا تیار کرنے کے بعد میں امتیحان گاہ پر لے کر پہنچے اعلان فرمایا کہ چلو میرے ساتھ میں میں بھی جا رہا ہوں سارے سواہدات صحبت اکرام تیار ہو گئے دیہاتوں سے قضبوں سے بکے سے بطینے سے امن سے شام سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں کنکن ملکوں سے جن کے کانوں میں آواز پہنچی جن کو معلوم ہوا وہ لوگ اپنے گھروں سے اچھی وقت میں نکل گئے کہ معیت مصطفیٰ کے اندر میں حج کر رہے ہیں اب حج کے لیے لے کر گئے تو عقیدتوں کے مرکز بنے تھے نہیں میرے آقا نے وہاں پر کیا کیا خدا کرے کہ یہ بات امت کو سمجھنے آدائے سمجھا دی جائے تو خدا کی قسم حج کا مقصد امت کو ملے گا آج وہ مقصد کے نملی کی وجہ سے حج ان کے ذائر ہو رہے ہیں صرف آنے جانے کی تفریقہ سفر ہو رہا ہے فرض ادا ہو جائے گا اس کا ادکار نہیں ہے رب مہربان ہے اپنے محبوب کے سفرقے میں لیکن مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے وہ حج جو پہلے ستر سی ہزار میں لاکھ دو لاکھ میں ہوتا تھا آج سات آٹھ لاکھ روپے یہ قربان کر رہا ہے لیکن مقصد اگر بیکار ہو رہا تو تقریف نہیں ہو گی اس لیے حاجیوں کو یہ رخ سمجھانے کی کوشش کر اپنی زبان میں تیار فرمایا وہاں پر لے گیا حج کو اور حج میں جانے کے بعد میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں حج کے ارکان نازل ہو رہے ہیں اس کے رخ نازل ہو رہے ہیں اور ویسا ویسا صحابہ اقرام کر رہے ہیں دروائے میں دروائے میں ان سب کے ہونے کے بعد عقیدتوں کا انتہان کا نام حج ہے کہ عقیدے ہے کے نہیں ہیں اگر عقیدے نہیں ہیں تو پھر عقیدہ بن کر دریخت کے قابل بن ہی نہیں سکتے جن کے عقیدت میں مقم ملنا ہو وہ عقیدے کے منزل تک نہیں پہنسکتے چاہے بیانات سنتے رہو بیانات چکتے رہو عقیدے 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 توحید عقیدے رسالت عقیدے شریعت صرف بیانات ہم یہ حقیقت نہیں ملے گی عقیدے کی میرے آقا نے وہاں پر حج کے لیے بلایا تیار فرمانے کے بعد میں پھر ان کی عقیدتوں کا اظہار صحابہ اکرام کا حج دو جہاں کے مالک میرے آقا کی عقیدتوں کے امتحان کے لیے مکہ مکرمہ کو لے کر تشریف لے گئے اور وہاں پر صحابہ اکرام مزور اللہ دن میں ان کو ایک سوال اور کو حج کا رکون کہ جس کے بغیر کم ہو جائے گا کچھ نہیں ہوا لیکن وقوف عرفات کم ضروری ہے اگر حاجی وقوف عرفات کو نہ پہنچے تین مہینے خوم عمرے کرے سب کچھ کرے لیکن وقوف عرفات میں کرنا پہنچے گا اس کا حج خابل قبول نہیں ہوگا باقی کوئی رکون نہیں ہوگا تو اس کا اس کا سبیٹیوڈ ہے بدلہ ہے اس کا وہ کم ہوگا حج کا میار لیکن وقوف عرفات یہ تو فرد ہے اب وہاں پر بلایا کیوں کہ جس محصد کے لیے لے کر تشریف لے گئے تھے وہی تو ایک سوال تھا اور وہاں کا سوال آج خدا کرے کہ امام حرم کو اور مسجد نمرہ میں کھڑے ہو کر اس حج کے خطیب کو خدا کرے کے بعد سنجانے کی تحقیق ہو جائے یا رسول اللہ ان کے دن میں بھی یہ بات ڈال دیجئے کہ وہاں پر کیا سمجھایا تھا شریعت دین آج تو کہا جاتا ہے کہ دین سمجھاؤ شریعت سمجھاؤ سمجھانے کی چیز اثر روح کی ہے اے مسجد نمرہ کے اندر میں خطوط دینے والے میدان وقوف عرفات کے جن میں حاجیوں کو تخاطب کرنے والو کہ تم کمس کم اس بات کو سمجھاؤ کہ وہاں پر میرے آقا نے بلا کر کیا دیا تھا امتحان کا سر بیپر کیا دیا تھا وقوف عرفات جو فرض کی صورت میں حاجیوں کے لیے کیا فرمایا کہ کون سا مقام ہے یہ اے کچھ سوال نہیں ہے یا رسول اللہ معاف کی تھی مجھے اے یہی تو ہے عقیدت کا سوال یہی ہوتا ہے اے کیا عقیدت مندی رہتی جن میں غوث و خادہ سے اور کیا ندن پاک سے عقیدت رکھتے ہیں کیا تم اپنے پیر کو اتنا مانتے ہیں ارے چھوٹے سوالات میں تو کامیاب ہو تو آگے بڑھے گا اور چھوٹے سوالات میں ہی ہوئے جو پسل جائے جو پیر کی خدم بوسی ہی قدر میں ارکڑا جائے اس کو آگے کہاں چلایا جائے گا اس کو غوث و خاجہ کے ناموں کے اوپر اعتراض ہو جائے یا رسول اللہ کہنے پر اس کو اعتراض ہو جائے اب انہیں آگے کے لئے پہنچے گئے کہاں طریقت ملے گئے کہاں جو شریعت میں کامل ہاں یہ معاملے میں ہے عقیدت جو شریعت کی بنیاد ہے عقیدت میں جو پورا نہیں ہو سکتا وہ چاہے طریقت کا دھنڈورہ پوری دنیا میں پیٹ لے لاکھوں مرید بنا لے اور ہزاروں کتاب طریقت پر لکھ لے اور چاہے مکمل نہ ہونے کیوں جیسے طریقت کے راستے کی حقیقت سے تُو گاٹا رکھا رہے گا وہاں نہیں پہنچے گا کہنا پڑے گا یا رسول اللہ اس کو اور جانو جگر کے اور اس آنسوں کے مالک میرے مصطفیٰ کو سمجھنا پڑے گا یہی تو امتیحان میدان ارفات کے در رکھوا کونسا سوال حج کا اصل وہ مقام جو رکن ہے جس کے بغیر حج نہیں میدان ارفات میں وہاں بغانی کے بات میں تو کئی امپورٹنٹ ہونا چاہیے تھا یہ ہونا چاہیے تھا کہ سر کا سجدہ ہوتا ہے تو اب وہ تم الٹے لٹکے وہاں سجدہ کرو مانا جاتا تھا جیسے بابا فرید نے کوئن کے لٹکے اُلٹا لٹکا گیارہ سا لیکن یہ نہیں ہوا کیا ہوتا ہے آج میں افرق ارفات میں خدا کرے کہ یہ پیغام مسید نبراج امام صاحب کو ان کی زمانوں سے ظاہر ہو جائے اور ظاہر ہوگا حق جب ظاہر ہوگا تو خدا کی پسند ہوگا اور وہ خود باجب امام مہدی اگر دیں گے وہ خدا کی نصف یہی دیں گے عقیدت مصطفیٰ کا ہی تو ہے اتحان ماں پر کہ جو تم کو نظر آ رہا ہے اس کا انکار کرو اور میرے مصطفیٰ پر اعتماد کرو اتنی عقیدت کا اظہار کرو نہیں جانتے تھے صحابہ اکرام جانتے تھے بہن سا مقام بللہ وعالم ورسول پھر میرے آقا نے سوال کیا کیا کہ کون سا مہینہ جس مہینے میں نکل کر آئے کون سا مہینہ بڑھے گئے صحابہ کو نہیں معلوم تھا لیکن عقیدت کا امتحان تھا حق کے بیدان میں عرفات میں نہیں ہے فکر مت کر بیٹھا ماں پر جانے کے بعد تو میرے بری کچھ نہیں معلوم ہم کو بھی ہم نہیں معلوم میرے مصطفیٰ کو حج قبول ہوگا نید رہی کو ہم نے یہی بات کہی اور اپنے مریدوں کو یہی بات کہتے ہیں یہی تو اصل ان کیا نے یہ رمضہ آپ کو حضرات کے سامنے کھوڑ دیا اگر تم کو عمرہ اور تم کو حجہ نصیب ہو تو اس بات کو یاد رکھنا وہاں اپنی جاہلت کا ثبوت دو کچھ نہیں معلوم مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں پھر وہ قبول کروا کر بھیجیں گے وہ عطا کر کے بھیجیں گے اگر ٹریننگ لے لے کے دعاوں کی کتابیں ساتھ رکھ رکھے درو کی تھے اس کا انکار نہیں کرتے ظاہری ازواب ہے وہ ظاہری ازواب ہے غزہ چلا outros نانویٹ چلتی ہے تو نانویٹ چلاو ویجیٹیبل چلتاーい تو ویجیٹیبل چلاو ہم نانویٹ کھانے والے اس کے ویجیٹیبل کا انکار نہیں کرتے لیکن نانویٹ کھانے والے کو ویجیٹیبل کھلا تو بیمار ہوتر آئیں گا نا جی انہیں فیلک ہو جائے گی اس کو تو ارے وہ کیا تلت بھلت اور وہ کیا بنیوں کے کھانے بیماروں کیا جا رہا ہوں اس لئے اپنے مریدین کو تم یہی روح دیتے ہیں کہ تم کہاں قارل ہوگے تمہارا حج قبول کیا جائے ارے تم اپنی ایک رکاعت نماز کو قبول کروانے کا دعویٰ نہیں کر سکتے تو چلے ہیں حج کا قبول کروانے کے لئے خالی سیمیناروں کے اوپر یا پھر لیٹرچر اور کتابوں کے اوپر یہ قبولیت کا راستہ نہیں ہے میدان عربات کا خربہ کیا تھا میرے آقا نے امتحان میں سب سے پہلا سوال یہ کہ کون سا مقام کون سا مہینہ دو جانا کے مالی کے پوچھنے پر بول دینا تھا نا نیمالوں کے پوچھنے دی سوائے سے اپن بھی بولنا فیر ہو جاتے تھے کیوں عقیدت کا تقاضہ ہے کہ مقصد کو پہچانو اس بات کی سادگی کے اوپر تم کھوکے میں نہیں آنا بلکہ وہاں پر دیکھ لینا کہ پیچھے مقصد کیا ہے عقیدت کو اس کو کہتے ہیں عقیدت کا مطلب کہ وہاں پر اس بات کی سادگی پر نہیں آتے بلکہ اس کے پیچھے رمز کیا ہے یہ معلوم کرتے ہیں میرے آقا کے مرشی صحابہ اکرام نے معلوم کی بلہ اللہ معلوم کون سا مہینہ کون سا مقام کون سا دین کین سواد کیے ہیں یہ کی نہیں ان صحابہ اکرام مزولہ اکرام نے کہا جواب دیا ارے ہم تو عرب ہیں ہم تو مکہ مدینہ کے رہنے والے ہیں ہم تو مہینوں کو جاننے والے ہیں سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہاں پر صحابہ اکرام سوالہ صحابہ اکرام میرے بچوں دھوکا مت کھاؤ دین کا رخ اور دین کے مزاج کو بدلا دیا گیا ہے دین کے لیول کو بدل دیا گیا ہے دین بہت دور دو تک نظر نہیں آتا جس دین کے اندر میں جو اصل دین ہیں عقیدتِ مصطفیٰ نہ ہو محبتِ مصطفیٰ نہ ہو عشتِ مصطفیٰ نہ ہو نارنِ پاکِ مصطفیٰ نہ ہو خدا کی قصب وہ دین نہیں ہے دینِ عیسیٰ بھی نہیں ہو سکتا تو دینِ محمدی کہاں ہو سکتا ہے سمجھا رہی بہت دینِ عیسیٰ بھی دینِ عیسیٰ بھی نہیں ہو سکتا جس میں میرے آقا کی نزبت نہ ہو اس علیہ السلام کا دین بھی ادھوڑا ہے اگر میرے آقا کی نظت مانا ہو تو پھر دین محمدی میں میرے آقا کی نالنے پاکے وغیر دین کا ڈھنورا پیٹتا ہو wij를 دنیا میں ہم دین کو زندہ کر رہے ہیں ہم دین کو بتا رہے ہیں ہم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں ہم دین کو ظاہر کر رہے ہیں ہم دین کو چھکا رہے ہیں اور دین کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں نہیں نہیں تین سوالات کی اس میں صحابہ اکرام کیا کیا جواب سارے مجمعہ نے یہی کہا ف enabling اللہ عالم و رسول ہم کیا جاہل سمجھیں وہ پیر کے سامنے تجھے پوچھے ہیں انہوں نے ہم کو معلوم ہم کتابہ پڑے میں طریقہ نہیں ہے وہاں پر تو امتیاحان ہے تیرا یہ طوبہ عدب ہے تعظیم والا ہے عدب والا ہے عقیدت والا ہے کہ نہیں یہی تو امتیاح ہوتا ہے جب یہ امتیاحان صاحب اقراب مولا قبیل کا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ عالم و رسول اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے ہم ذل حجہ کو بھی نہیں جانتے غزان عرفات کو بھی نہیں جانتے اور ہم اس مقام کو بھی نہیں جانتے اور دل کو بھی نہیں جانتے تو پھر میرے آقا نے صدقی حج کی قبولیت کی بتاؤ سوالہ صاحب اقراب کا حج قبول ہوا کی نہیں ہوا کس بنیان پر قبول ہوا اے حاجیوں کان کھول کر سن لو صرف اور صرف عقیدت مصطفیٰ پر ان کا حج قبول ہوا صاحب اقراب کا عمل پر نہیں ہوا اور اس سے پہلے سب کچھ عقیدتوں کی ازاد کے لیے انبیاء کی عقیدتیں اولیاء کی عقیدتیں ان صحابہ کو سکھائی گئی صحابہ نے سوال کیا صفہ مربع پر کیوں دوڑیں تو مولے کہ یہ حضرت حاجرہ اسماعیل علیہ السلام کی محبت میں دوڑی تھی اس لیے میرے صحابہ تو حضرت حاجرہ وہ تو نبیہ نہیں نا عورت نبی نہیں ہوا سکتی تو پھر کون بلیہ ضرور کی بلیوں کی نقل بھی کرنا یہ بھی دین ہے ہاں دین کے اصل ہے دین ملے گا ہی اس سے حج میں جا کر سکا دیا صحابہ اگران کو میرے آقا نے کہ کرو یہ صحابہ مربع کی صحیح نہیں نہیں صحابہ تو نہیں کرنا اس لیے کہ میرے حیرہ بات میں آنے والوں کے لیے صحابہ بھی کیے گی نہیں صحیح حوجنجم بھی کرے گی صحابہ مربع کی دوڑ کیے گی نہیں کی رمی اور جمراد بھی کیے گی نہیں کی گروائے میرے آقا نے مسلح ابراہیم کے پاس بھی پہنچایا اور کہا کہ یہاں پر میرے آقا نے فرمایا تب تو ہے نا ہمارے پاس میں جو ہم کیوں پھر وہاں پر کہا دو رکعہ کفیل نماز پڑھو کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو شیخ الانبیاء ہے ان کے اوپر ان کے خدموں کے اوپر اپنے سر کو رکھ کر تعظیم اور عقیدت کا اندیا کر کیا کہ تیار کیا کہ نہیں میرے آقا آج امت کو یہ تیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ دین کا ملے گا دین مدرسوں سے نہیں ملتا تفسیروں سے نہیں ملتا کتابوں سے نہیں ملتا حق والوں سے ملتا ہے حق والے آل علی اور علی اور ان کی آل ہے میرے آقا کی جو حق کو دیکھے حق کو کو کیا جانے حق تو گھر والوں سے ملے گا ملے گا نا بڑا برداشت دو کیوں آگے کی باری بتاو یہی ہوا یہاں پر تیار ہوئے تو مسلح ابراہیم پر ملا رہا ہے نبیوں کی تاجیبی ضروری ہے ماتے کو دیکھو کنہوں نے دیکھا صحابہ نے پھر اس کے بعد نے کہا کہ تم کہیں یہ دمانی ہو جانا کیا جمعشن کو جا کے اور کیا سب کچھ سیئے جانا اللہ کے ولی ہیں اور جا کے ان کے توسط سے دعا کر لینا اور کر لینا اور ان کی چادر کو نہیں چومنا حقیدت کا اظہار کہا ہو رہا ہے تیرے اندر میں مہا تو خدا دیرنا چاہتا ہے حقیدت کو اس کے بعد نے طریقت ملے گی تیرے اندر میں حقیدت کی پیدا نہیں ہوئی اولیاء کی آل ایلی اور عراد ایلی کی اور ان کے غلاموں کی اور آل رسول کی حقیدت کی پیدا نہیں ہوئی تیرے اندر میں تو تیرے اندر میں حقیدت کہاں ملے گا حقیدت تیرا اس قصہ رہے گا تو شریعت میں بھی پورا نہیں ہوگا طریقت میں تو جائے نہیں سکے گا اب کر خوب بیان کر خوب تقریر لکھ خوب کتابیں اور خود چلا دنیا کی دکان اور خود بنا خانقہ ہیں لیکن جس کو عقیدت نہ ملی وہ شریعت میں تقریر نہیں ہو سکتا یہ معنی ہے تو طریقت کی چوکھر تو ملے گی نہیں اس کو خالی کرے گا تو ان سے رہے گا خالی اولیاء کی یہ فردیلت پہ ہیں ایلی شریف پانو کی پر کتنی مطبہ گیا باپو راجل شاہ علی اللہ کے ولی ہے مگر کتنی مطبہ جا رہا ہے وہاں پر آہا ہے تو پھر جاتے ہونے رہا ہے ہم بھی اولیاء کو مانتے ہیں ہاں ہم بھی مانتے ہیں وہ ہمارے محسن صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا نہیں بلہ ہم بھی گئے تھے آج میں سے اولیاء کب گیا تھا نہیں گیا تھا میرا چیدہ بول میرے ساتھ میں کہ اپنے پاس اولیاء محسن تھانے کی ان کی بیوی سے پوچھا بھائی ہم گئے تھے انہوں بھی گئے تھے جب نیت العلماء کی معامل ہجلاس تھا اس میں گئے تھے اجمہر کو وہاں جا کے گئے تھے نا مولا ولی اللہ صاحب بھی یاد ہو پھر اپنی دنیا کے کاموں کے لئے جاتے ہیں ان کی محبتوں میں کہا جاتے ہیں عقیدت من قوم ہوتے ہیں محبتوں میں جانے والے ہوتے ہیں ضرورتوں کے لئے جانے والے نہیں ہوتے ہیں وہ تو خود غرض ہوتے ہیں اب غرض کے لئے تمہارے پاس میں کوئی آئے تو تم بولیں نہیں کہ محبت کرتا ہے ارے بیٹا کہاں کی محبت کرتا ہے اس کی غرض ہے وہ کیا آنے تو ملپورا آتا تھا غرض کے لئے آنے والے محبت والے نہیں ہوتے محبت والے تو بغیر غرض کے آتے ہیں جب بلائے جب جاتے ہیں جا رہے ہیں بلائے جا رہے ہیں کیا وہ کامہ بجھ جاتے یہ کامہ بجھ جاتے اور وہاں پر وہ اتنی دیرنا کرا دو اس میں بکرے کرا دو یہ بڑا دنیا کا بندہ ہے وہ اپنی دنیا بنانے کے لئے وہ چکڑ جا رہا ہے وہاں پر تو عقیدتوں میں جا رہا ہے اولیاء کے پاس پھیلے تو محبت میں پھیلے تو تو عقیدت دیں گے وہ اور جب عقیدت آ جائے گی تو پھر عقیدت جب ان کے در پیدا ہوگی نا تو پھر ہائے اس کے بعد پھر عقیدہ ان کو ملے گا پھر ہی وہ کہیں گے پھر عقیدہ جب بن جائے گا نا پوری دنیا اگر غلط کہے گی تو وہ ایک علی کا سپائی ہوگا وہ یہ کہے گا پھر یہی حق ہے اس پر جیوں گا اس پر مروں گا اس کے بغیر اس کا عقیدہ گمزور رہتا ہے دلمل یقیت انہوں ملے تو ان کے ساتھ انہوں مل گئے تو ادھر یوں دلمل والا ہے وہ عقیدت والا ہے وہ کبھی بھی چمک سکتا ہے کبھی بھی چھوٹ سکتا ہے کبھی چھوٹے جا سکتا ہے لیکن جو عقیدتوں کے در پر پکا ہو جائے تو پھر جب اس کا عقیدہ بن جاتا ہے تو عقیدہ بننے کے بعد میں نمبر آتا ہے طریقت کا یہ عقیدہ والوں کو طریقت چوکٹ نہیں ملتی عقیدت مندوں میں ہم غوث و قاجہ کو بہت مانتے ہیں راجن شاہ علی کو بہت مانتے ہیں ہم اپنے پیر کو اس لیے کہ آن لائن ہمارے کاماں کرا دیتے ہیں وہ اس وقت سے بڑی محبت ہے بڑی عقیدت ہے ہم کو ان کے سامنے گامی چوکر ان کے پیروں میں سو جاتے ہیں یہ عقیدت مندی ہے اور اگر ہوگا نظر والا پیر تو عقیدت مندوں کے پر وہ مشہی ہوگا عقیدت مندیوں پر اس کا امتحان لے گا عقیدے پر اور پیر جو عقیدے کا امتحان لیتا ہے اب وہ تفصیل میں جاؤ تو بہت دیر ہو جائے گی زدر کی منجز میں جانا ہے آپ نے پیر جو امتحان لیتا ہے عقیدے کا وہاں پر اللہ رسول کو نہیں لائے گا اپنی ذات کو لائے گا اپنی ذات کو لائے گا اس کا امتحان اس سے تو ہوگا اللہ رسول کو تو پھر ادھر ڈھکل دے رہا پیر کے بچے مسندے صرف کھانے پیرے کے لئے مرید کی دعوت نہیں اور ان کے نظرانے قبول کرنے کے لئے اپنی ذات پر عقیدے کو بنا پہلے خود بن مرد پہلے بعد میں مردوں کو تیار کرے گا نہ مردوں سے اولاد ہوتی کیا جو جو مرد ہوگا وہی تو اولاد پیدا کرے گا خود اپنے پر مرد بن جہنم سے مطلب نہیں جنت سے مطلب نہیں خدا ناراض نہیں ہوتا میرے مصطفیٰ ناراض نہیں ہوتے مار مجھے مرد بن کر کہے گا اب لوگ کہیں انہوں سے ڈر رہا ارے انہوں کافر بولتے کی انہوں دنجال بولتے کی انہوں مشرق بولتے کی گیا بٹا مات کرنا بے عقید کی بات بولنیا سمجھ میں آ جائے گیا جو خود مرد نہ بنا ہو اس کو کہاں سے اولاد پیدا ہوگی علی کے سپاہی کہاں بنیں گے پھر وہاں پر تو عقیدہ کہاں پر ملے گا عقیدہ کس بات کا ہوگا کہ فاقوں میں رہے کر جان دے دیں گے اور اپنی کھال کو اتر با دیں گے اور مسلمان حکومت بادشاہ کے ہاتھوں سے تختے دار پر سولی پر چڑھ جائیں گے لیکن پیر کو نہیں گھلیں گے یہ عقیدے والے ہوتے ہیں عقیدت والے ہم نظر چھکا رہے وہ عقیدت والے ہیں پھر موقع مل گیا آجے اچھک کے پیروں پر گر گئے یہ عقیدت والے ہیں عقیدت والے یہ سکھا طریقت میں نہیں چلتا عقیدے میں نہیں چلتا اور آخری بات ارز کر دوں کہ عقیدہ طریقت کا پہلا سکھا ہے پہلا سکھا ہے اور طریقت کے عقیدے میں قرآن و حدیث بھی نہیں چلتے یہاں پر تو مولا علی چلتے ہیں مولا علی کا نظام چلتا ہے آل علی چلتے ہیں آل رسول چلتے ہیں شریعت کے عقیدے میں قرآن و حدیث ہونا ہے خود بڑی بات ہو گیا ہو جی ہٹھٹک آجانا چاہیے ناؤں کو مگر ذرہ چھٹی بھی نہیں لے رہے کتنی غلط بات کتنے اور زور کے ساتھ ہمیں بودیاں ہوں شریعت کے معاملے میں عقیدے کے لئے قرآن و حدیث ضروری ہے طریقت کے معاملے میں عقیدے کے لئے قرآن و حدیث میں کافی ہو جاتے ہیں وہ سارے انسانوں کے لئے سارے امت کے لئے ہے جنت اور جہنمت کے سوزاگروں کے لئے ہے لیکن طریقت کے اندر میں عقیدے کی بنیاد مولا علی اور آل رسول کا نظام ہے یہاں پر عقیدہ بنانا پڑے گا مولا علی کی چوکٹ سے یہاں عقیدہ بنانا پڑے گا غوث و خواہدہ کی چوکٹ سے اب اتنی بڑی بات دلو تو کچھ دلیل تو ہونا نہ میں تو کتنا زلیل کریں گے میرے تو کتنے کامنٹس آ جائیں گے اس کے اوپر کتنے فتوے نکل جائیں گے داروں میں افتاہ کے اب حج کے اندر میں میرے آقا نے صحابہ اکرام کو بنیاد کیا سب کچھ کیا حج قبول کروا دیا میدان ارفات میں عقیدتوں کی تکمیل کے ساتھ سوالات کیا میدان ارفات میں اور صحابہ کامیاب ہو گئے اس میں اور حج پورا ہو چکا اب حج سے واپسی ہو گئی اٹھرا سیر حجہ کو غدی رقم کے اس مقام پر پہنچنے کے بعد میں اب عقیدے کا مرکز کس کو بنایا ہے بتاؤ اب بھئی قوموں تو غلط ہے یہ تمہارے بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں نہیں ہیں چون بھولے ہو کیوں بھلا دیا امت کو اس کے بغیر حج مکمل کہاں سے ہوگا تمہارا اس کے بغیر ان کی اس کی یاد ان کی تعلیمات کے بغیر اس لئے خانقہ محمدی کو یہ عزاز ہے چاہے اس بنیاد پر لوگ ہم کو شیعہ اور رابطی کا کوئی پروا نہیں ہے لیکن جو حق ہے وہ دینے کے لئے خانقہ محمدی کے در بیٹھے دیں ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے اس زمانے میں عقیدت مندوں کو عقیدے کے بنانے کا منار خانقہ محمدی کو بنایا گیا غدیر قوم کے اس پیغام کو دیکھ کر اس لئے اس پیغام میں کبھی پیچھے نہیں اٹھنا حج تو مکمل ہو گیا صحابہ اکرام تو بابیس ہو گئے میرے آقا کی معیت میں خدا کی قسم شریعت کی نظر میں اس سے زیادہ مغبول کوئی حج ہو سکتا ہے جو میرے مصطفیٰ کی معیت میں ہو اور میرے مصطفیٰ نہ خود اپنی امت کے حج کو تکل کروایا ہو ہو گیا نا بابیسی ہو گی بہت دور نکل گئے غدیر قوم کے موقع پر صحابہ اپنے اپنی لاکھوں میں وہ ایک مقام ایسا تھا کہ جہاں سے ہر قلق کی الگ الگ راستی جاتی تھے جنشن تھا ہو گیا جیسے ہے نا پونا جنشن اور وہ جنشن یہ جنشن ہو جائے جنشن کا مطلب کیا ہے کہ وہاں سے راستے اور لائنیں کٹ جاتی ہے وہ ایسا مقام تھا تو میرے آقا دو جہاں کے مالک نے کیا اشارت فرمایا حج ہو گیا قبولیت والا حج اور اسلام کا پانچوہ رکون مکمل اور مقبول قبولیت والا شریعت کے حکم کی تکمیل ہو گئی ہے حج قبول ہو گیا ہے لیکن جو آگے گئے ان کو بڑاؤ جو پیچھا رہے ہیں ان کا اتظار کرو جو ادھر جا رہے ہیں ان کو روکو اور یہاں پر ٹھہرو تو بعضوں نے سوال کیا یا رسول اللہ کوئی حج کا رکون باقی ہیں میرے آقا نے نہیں فرمایا لیکن یا رسول اللہ آپ کے غلام کو آپ کی امتی کو کہنے دیں گے آپ کے نالے نفاق کے خیرات دیں گے ارے سارے دین کی چابی دینا ہے غدیر قمق قبر سارے دین کی چابی دینا ہے جس سے دین قبول ہوگا پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کوئی حج کا رکون باقی ہے تو میرے آقا نے حج کا رکون تو نہیں بنایا اب تو مدینہ کو جانے میں شک کرنا بے اوقوف کا بچہ یہ چاہی بدعقیدے کی اولاد کہ مدینہ کو کیوں جانا کیا رکون حج ہے کی ارے حج وہاں پر ہوگا خوبیت تو مدینہ میں ہوگا جاکہ بھیک مانگ تو تیرا حج قبول ہوگا اگر ایدھر کا ایدھر واپس آئے گا تو کیا کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس نے گویا کہ جیری زیارت کی نہیں ہے حج کو جائے کتنی بڑی مدرسی بھی ہے کہ وہاں سے مدینہ کو گئر وغیر واپس آ جائے نہیں نہیں جائے گے ہم سے کہو مدینہ مکہ کو نہ جاؤ قبول کر لیں گے مدینہ میں رہتر آ جائیں گے از دلات کے پس وہی پر حق و حج مل جائے گا حج کو ہمارے مصطفیٰ رب کے پاس قبول کروا دیں گے ہمارا عقیدہ پر یہ اور میرے خانقہ ہم مدینہ کے بچوں کا یہی ہونا چاہیے ہیلا ہے مکہ اور حج لیکن مفسد تو ہے مدینہ کی چوکٹ لیکن اب ظاہری عوروم اور ظاہری نظام کے سامنے ہی کتنا بڑا کہ کم کلاس ہوگا ہوگا کہ نہیں ہوگا لیکن حق کو لانا ہی ہے سامنے حق کو اڑھاپنا نہیں ہے اور ہم کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کو مسلط نہیں کر رہے ہیں پورے علماء پر اور پورے مسلط کو کھونے جماعتوں کے پر ہم تپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں کوئی مانے نہ مانے لیکن جو حق ہے وہ کہیں گے ہیں اور دلائل کے ساتھ میں کہیں گے حج ہو گیا سب کچھ ہو گیا واپی جا رہے ہیں واپسی ہو رہی ہے لیکن غزیرِ کن پر موقع پر بڑایا تو سوا تو پیدا ہوا ہو گا حج تو مکمل ہو گیا اور پھر مقبول حج میرے آخا کی معید میں قبول ہو چکا ہے اور پھر غزیرِ کن پر جو رکا جا رہا ہے تو میرے آخا نے اس احتمال کے ساتھ میرے ہوایا کہ اب تم تم عقیدت مندوں کے ساتھ میں میدانِ عرفات کے اندر میں میں نے تمہارا انتیاحن لے دیا اور اس میں تم کامیاب رہے جو دیکھے وہ بھی غلط جو سمجھے وہ بھی غلط جو علم ہے اس کا بھی غلط سب کا انکار کر کے تم نے مجھ پر انحساب کیا عقیدتوں کی انتہا یہ ہے اب عقیدہ بن چکا ہے کہ میرے مصطفیٰ جو کہیں گے وہ ہے تو اب آؤ اب تمہارے لئے طریقت کی چوکھٹ دینے کے لئے غزیرِ قمتوں پر بڑایا مصطفیٰ نے اور بڑا کر وہاں پر کیا کیا امت کو بتانا مقصود نہیں تھا یہ بھی تھا کہ میرے آقا ارشاد فرماتے سیدنا عبو بکر رضی اللہ اترانہوں حضرت عمر فاروق اور حضرت عبو بکر صدیق عن ابن حریرتہ عن ابن عبو بکر صدیق عن ابن عمر فاروق عن ابن عسنان ابن عفان کہ انہوں نے میرے آقا سے نقل کیا بتانا اگر مقصود ہوتا تو ارشاد فرما دیتے لیکن وہاں بتانا مقصود نہیں تھا بلکہ میرے مصطفیٰ کو غدیرِ قمبر قیامت تک دکھانا مصود تھا بتانا مصود ہوتا ہے تو کارن میں بھی بول دیا جاتا ہے یا میں آپ کو بول دوں آپ ان کو بول دیں لیکن دکھانا مصود ہے تو علیل اعلان اور کوئی چیز بتانے سے سمجھ میں نہیں آ سکتی تو اس کو دکھایا جاتا ہے خطرہ تھا امت کے لیے یہ اس لیے میرے آقا نے بتایا نہیں غدیرِ قمبر جو کچھ تھا بلکہ وہاں پر کیا فرمایا کہ ایسا پوری سیرت کے در میں آپ کو واقعہ نہیں ملے گا کہ میرے آقا نے وہاں پر کی سٹیج فرمایا سٹیج برمانے کا ارے وہاں سٹیج کہاں بنائیں گے وہاں سٹیج کہاں بنائیں گے کیا غدیرِ قمبر اس میلان کے در میں اس پاڑیوں سے رکڑ پر کیا کوئی سمبلائی کپنی تھی وہاں پر سٹیج بنائیں گے کہا کہ کیسے سٹیج بنیں گے سارے اوڑوں کے اوپر کی تجابوں کو پہلوں کو لے دیا ہو ان کو لاہ آپ نے میں 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 بنائیں گے میں 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 بنائیں گے یہاں پر اہم ہوتا ہے وہاں پر بنایا اور بنانے کے بعد کہے کہاں بنایا نہیں بنا سکتے کیسے نہیں بنا سکتے لاکھ سبکے اونوں کے سب کا جماعت کیا امبر اور خود ممبر قربان جائے ہماری نسکر اس ممبر کی عزتوں کے اوپر غدیر اکم کے موقع پر اتنا ممبر بنایا اتنا انتظام کیا میرے مصطفیٰ نے اتنا احتمام کیا بتانا مسعود نہیں تھا دکھانا مسعود تھا غدیر اکم کے اوپر جو کچھ ہونا تھا اور کیا تھا وہ عقیدہ طریقت تھا اور وہاں پر بلات علی کا اعلان تھا اپنی امت کو مورا علی کے حوالے کرنے کا اعلان تھا اب شریعت کو طریقت کے تابع کرنے کا احتمام تھا اور روح شریعت کو ظاہر کروانا مقصود تھا اب وہاں پر ممبر بنانے کے بعد تو کہاں کہ مالک کچھ عبا فروز ہوئے اس کے بعد میں صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں کہ کیا بات ہوئے ہیں فرمایا نہیں کچھ اعلان نہیں فرمایا بلکہ کہاں کہ علی اور مولا علی ہے تو مولا علی ہے وہ چھپے نہیں چھپتے ہی رہتے ہیں یہ علی تمہارا ہی ظرف ہے کہ سب کچھ کائنات میں تم اپنے تصرف سے کرتے ہو لیکن پھر بھی تم چھپے ہوتے ہو آج بھی چھپے ہوتے ہیں تو حتیٰ کہ اپنے پڑھا ہونے کے بعد میں اپنے خبر مبارک کو بھی چھپائے رکھا یہ ہے علی کی شان ان کو چھاپنے کی اور ظاہر ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ چھپ کر وہ کائنات کو سمالتے ہیں وہ ذات مولا علی کی تو جہاں کیا مالی نے بتانا چاہا تو ندادی ندائع علی کہا کہ یا رسول اللہ حاضر ہی آئیے اوپر آئیے اب تو دکانا مقصود ہے عقیدہ تمہارا بنانا مقصود ہے طریقت کے عقیدے کو بتانا مقصود ہے مجھے صحابہ اکرام کے سامنے قیامت تک کی امت کے لیے کہ اب طریقت کے عقیدے میں مولا علی داقیل ہوں گے سمجھ میں آگی بات ہے مولا علی داقیل ہوں گے جو مولا علی کا نہیں وہ طریقت کا نہیں کیونکہ اب یہاں کے عقیدے میں قرآن و حدیث کا عقیدہ ناکافی ہوگا دلیل نہیں چلے گی اب یہ نہیں پوچھنا اہل طریقت سے جو طریقت کے عقیدے کے ساتھ اگر مولا علی کے عقیدے پر پہنچ گئے ہوں اور وہ طریقت کا عقیدہ ان کو جب مل گیا ہو عقیدہ بن چکا ہو تب ان کو واپس لا کر قرآن و حدیث کے تعالیے مد دو تم وہ اپنے عقیدے کے اوپر اپنے خون کے کے قطرے کو ہماری تاریخ ہے کہ اپنی کھالوں کو ہم نے کھچوا دیا اپنے گھروں کو ہم نے نکوا دیا ہمارے آقا اور ہمارے اولیاء نے یہ سب کچھ اپنے عقیدے کے لیے علی کے سپاہی اور علی کے نمک خلال اور علی کے سپاہی بل کر دنیا کو بتا دیا کہ ہم علی والے ہیں کیا کہا سلطان رحم نے اور کیا کہا راج انشاء ولی نے کوئی ایک ولی نے ایسا ہو جو علی والا نہ ہو جو علی والا نہیں وہ ولی نہیں جو ولی ہے وہ علی والا ہے کیا ہے اس لیے کہ طریقت کا عقیدہ علی کی چوکٹ سے ملے گا جو عقیدتوں میں رہ کر شریعت میں بابا ادھر رہے اگر مجھے طریقت چاہیے تو علی کی چوکٹ پر آنا پڑے گا کیوں کہ طریقت کی چوکٹ پہلی علی کی ذات ہے اب یہاں پر عقیدہ علی جو کہے وہ چلے گا آلِ علی جو کہے وہ چلے گا آلِ رسول جو کہے وہ چلے گا غوث و خادہ جو کہے وہ چلے گا مفسر کیا کہے وہ نہیں چلے گا محدیس کیا کہے ناقضی نہیں کر رہا ہوں میں سمحل کر رہنا تو کشتی اپنی جگہ ہے اس کشتی کے اندر میں جانے جو عوام کو لیکن تم کو اگر طریقت کی اور آلِ علی کی کشتی کی سعادت اگر ملی ہو بزرگوں کی نظروں سے تو اب اس کشتی میں تمہارا سفر نہیں ہو سکتا تم کو اس کشتی میں سمار ہونا پڑے گا اب اس کشتی میں آنے کے بعد میں بھی تمہارے لئے عقیدے کی بنیاد علی کے خبال ہوں گے قولِ علی ہوگا قولِ پھر قبالی قریبی شہنم کیا ہے قبالی کیا ہے قولِ علی تو ہے کیسے ملتے کی کیسے جھمتے اس میں انہوں بھی آگے غلطی سے تو بستے رہنے بعد پھر بھی جھمنا شروع کر دیتے جھٹکا دیتے ہیں مولا علی آلِ رسول ہے وہ یہ مہ خانہ علی کا مہ خانہ ہے یہ مہ خانہ اولیہ کا مہ خانہ ہے یہ مہ خانہ آلِ رسول کا مہ خانہ ہے یہاں پر آنے کے بعد جھمے بغی نہیں رہ سکتے یہ ہے مولا علی کا طریقت میں عقیدے میں مولا علی ہونا پڑے گا طریقت میں پنجتاں پاک ہونا پڑے گا عقیدے میں چہراؤں میں شریعت کے عقیدے میں قرآن و حدیث چلے گی لیکن وہ شریعت کے حد تک ہے ناقضی نہیں اس کی اس سے رجات ہوئی جدت ملے گی اللہ راضی ہو جائے گا ہو جائے گا نا لیکن طریقت کی راہ میں سنن شاہد سکتے قصہ طریقت کی راہ میں عقیدے میں مولا علی ہونا پڑے گا آلِ علی ہونا پڑے گا آلِ رسول ہونا پڑے گا اور پھر وہ عقیدے کی سیڑھی چڑھتے 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 کہاں تک آئے گی تو جہاں پر ہے وہ تیرے پیر کی ذات پر آئے گی اتنا ہی عقیدہ اپنے پیر کی ذات سے تجھے بنانا پڑے گا یہ ہے عقیدے کی پہچان کلیر سٹیفکٹ آج بتا دیا ہوں میں رو اس لئے دو جہاں کے مالک نے حج کروایا عقیدتوں کا امتحان لیا بیدانِ عرفات میں حج کو قبول کروا کر شریعت کی تکمیل ہوگی تکمیل ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ میدانِ عرفات ہی کے اندر میں تو قرآن مجید کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیب ہوگی نا تکمیل ہو گیا نا مکمل پھر غدیرکم کیا ہے بہت چکتا ہے خان کا ہے محمدی میں غدیرکم کیوں عید مت کہو لیکن بیغانِ غدیرکم کہو ان کی اتنی طور یایت کرو عید اگر کہوگے تو ان کی طرف میں تم کو ڈھکیل دے گی شیعہ اور آبزیوں کی طرف میں اتنی طور احتیاط مر اس کا مطلب ہے کہ نا کوئی کرو نا دلکل نہیں تو کریں گے کیا کریں گے خود بے غدیرکم اشتہارات بنائے میرے مریدین آپ کے اپنی قانقہوں آپ کے اپنی مسئلوں میں لگائے کیا؟ اس بات کے؟ کہ خود بے غدیرکم ہم مخاری و مسلم کو بتا دیں گے کہ دیکھو اس کے اندر بھی ہے اس کی زبان میں دم ہے جو اس کا انکار کرے ایسا موقع مدو چوروں کو اگر تم نے چوروں کو بتا دیا کہ ہمارے پاکٹ کے در میں ہزار اٹھ گئے ہیں تو تم کو تا لگ جائے یہ پاکٹ مارنے کے لیے چھپا کر لکھو اس کو اس لئے خود بے غدیرکم کا اشتہار بناو عید غدیرکم مطلب ہو لیکن علل اعلان کرو اور کریں گے کہ اس وقت میں امت کو سب سے بڑی ضرورت ہے کہہی کی ضرورت ہے لیبر ایلیا ان کی بھریبی ہے مدر سے ان کے بھریبی ہے مسجد ان کی بھریبی ہے جماعتیں ان کی بھریبی ہے ان کے مسلک بھریبے ہیں لیکن حق جو ہے وہ چھپا ہوا ہے حق تک امت کو پہنچنا مشکل ہو رہا ہے ان چند لوگوں کے ظالموں کے وجہ سے پوری امت کو محبوب نہیں کریں گے اس لئے علل اعلان قانقہ محمدی کے ذریعے سے خضبِ غدیرِ قُم کو بازے کیا جائے گا انشاءاللہ سترہ سے لہجا کوئی دوار کے دن آگی لباد کی قانقہ میں اس لئے ابھی اسے کمن نہ کرو کیا مولا علی کوئی خیرات ہم کو بھی عطا کرے کیا رسول اللہ کچھ خیرات ہم کو بھی عطا کرے حج مکمل ہو گیا دیر مکمل ہو گیا آیت شریفہ نازل ہو گئی دریہ غدیرِ قُم خضبِ غدیرِ قُم کیا ہے اصل میں کیا تھا یہ خلاصہ تھا مکمل ہو گیا جس مقصد کے لئے میں تمہارے دنیا نے بھیجا گیا لیکن میں نے اتیان لے گیا تم میرے عقیدت من نہیں میرے عقیدت من تم نکلے ثابت ہو گیا دین مکمل ہو گیا مقصد اللہ کا حل ہو گیا اب میرا مقصد ہے اللہ کا مقصد تو دین کی تکمیل پر ہوا میرے مصطفیٰ کے ذریعے سے لیکن ہم اگر مصطفیٰ والے میرے آقا والے ہیں تو میرے مصطفیٰ کا مقصد تو باقی ہے جو حج تک رہے جو نماز تک رہے جو شریعت تک رہے جو قرآن تک رہے وہ اللہ کا مقصد پورا کرنے والا ہے میرے مصطفیٰ کا مقصد اب یا رسول اللہ آپ کا مقصد بتائیے تو دو جہاں کے مالک نے میدانِ ارواد میں اللہ نے وہاں پر الیوم اکملت لکم دینکم وَأَجْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَرَزِيطُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِینَا اس آیتِ شریفہ کو نازل کرنے کے بعد میں دین کو مکمل کر دیا میرا مقصد تو میرے مصطفیٰ نے پورا کر دیا مکمل کر دیا ہے نہیں آیتِ شریفہ مکمل کر دیا اب امتی اگر وفادار ہوگا اور آقا کا اگر یہ امتی ہوگا تو وہ پوچھے گا یا رسول اللہ اللہ کا منشاہ کو آپ نے پورا کر دیا لیکن ہم آپ کی امتی آپ کی منشاہ کیا پوری کرے چلو میرے امتیوں غدیرِ قُم پر چلو کہاں چلو چلو رے خانقہِ محمدی والو غدیرِ قُم پر چلو خوشیہ مناؤ غدیرِ قُم آ رہی ہے سترہ ذرح حجہ کو انشاءاللہ اس خانقہ کے طرح ہوگی اٹھڑا کو اور خانقہوں میں ہوگی اس لئے میرے مریدین سترہ کے غدیرِ قُم کے موقع پر یہاں پر آ جائے اور اٹھڑا کو جا کر اپنے اپنی علاقوں میں کرو اس سے پہلے خوب تیاریا کرو کہ لوگ سوال کرے کہ کیونکہ معلوم نہیں ہے ان کو سیرت و نبی کے جلسے معلوم ہیں ختمِ قُرآن معلوم ہیں اور ان کو اس لئے معاشرہ کے جلسے معلوم ہیں اور تکمیلِ قُرآن حفظِ قُرآن کے جلسوں کے اشتہارات وہ دیکھتے ہیں تمہارا یہ اشتہار دیکھیں گے یہ کیا ہے غدیرِ قُم خدبِ غدیرِ قُم سوال کریں گے جب تم کو سمجھانا تو یہاں کے مالک نے سوالہ ایک صحابہ اکرام کو لے کر نکلے جنہوں نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ اللہ نے آیت نازل فرما دی آپ نے تو اللہ کا مقصد پورا کر دیا لیکن ہم آپ کے امتی ہیں آپ کے ناریٹ پر جانے کو قربات کرنے والے یا رسول اللہ آپ کا مقصد بھی کچھ پورا کرنے کا ہمیں راستہ دی دیئے تو پھر پڑایا میدانِ غدیرِ قُم کے اندر میں اب کہا کہ یہ میرا مقصد تکمیلِ حضی تکمیلِ شریع تکمیلِ دین اللہ کا مقصد تھا تمہارا اگر تم میرے امتی ہو میرے امتی ہو جس کے امتی ہے یہ تمہاں اب اللہ کے بندے نہیں ہیں اس سے بڑھ گیا گریڈ اپنا ہم دو جان کے مالک کے امتی ہیں باؤنے جی مسلمان اللہ کے بندے اللہ کے بندے تو قافل و مشرق بھی ہے یہ عوض و نصارہ بھی ہے مجوسی اور تانترک بھی ہے ہے نا جی وہ اللہ کے بندے ہیں تم کون ہیں مسلمان ہو تو میرے آقا کے امتی ہو کہ یا رسول اللہ آپ کا مقصد بھی ہم کچھ پورا کریں گے تو آپ کا مقصد بھی ہمارے سے کچھ پورا ہو سکتا ہے تو پھر دو جان کے مالک نے کیا فرمایا یہ فرمایا خالد درو پڑھ لوں یا سلام پڑھ لوں یا بھی ملاد کر لوں یہ عمال ہے تو دو جان کے مالک نے اپنی پوری امت کو لے کر غدیر اکم کے مائدار میں آیا اور آ کر کہا کہ میرا مقصد یہ ہے جو میری امت میرا مقصد پورا کرنا چاہے وہ مقصد اللہ کا تھا جو مکمل ہو گیا دین اور قرآن میں اور میرا مقصد اگر تم پورا کرنا چاہتے ہو میرے امتی ہو تو میرا مقصد یہ ہے کہ مولا علی کو اپنا مولا مانو میری آل کو اپنا آقا مانو آل رسول سے محبت کرو غوث و خالیہ سے محبت کرو پنجتا پاک سے محبت کرو آل رسول سے محبت کرو اور قیامت تک میرے آل مالی آل اولیاء کی صورت میں چاہے وہ تمہارے پیر کی صورت میں ہو یا پیرانی پوری کی صورت میں ہو تم ان سے محبت کرو یہ میرا پیغام ہے میرے آقا نے اپنے محبت کا اور اپنے محصد کا جو عنوان بنایا شریعت نہیں بنائی وہ خدا کی منشاہ ہے مصطفیٰ کی منشاہ علی کو منوانا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا سمجھ گیا نہیں تو امت میرے آقا کی ہو تو آقا کی مرضی کو نہیں پورا کریں یہ اللہ کی مرضی کو پورا کریں یہی گالم گوٹ شریعت شریعت حج حج روزے روزے دکات دکات یہ تو اللہ کا محصد پورا ہو رہا ہے اگر تم میرے آقا کا وفادار ہے تو آقا کی منشاہ کو پورا کرنا ہے تو آقا کہاں پر لے کر آئے مکہ سے نکالے مدینہ پاک سے نکالے اور نکال کر غدیر قم پر لائے اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا کہ جن جن کا مولا میں ہوں ان کا مولا علی ہے اب میں تم کو اس چوکھٹ پر ڈال رہا ہوں اب یہاں پر عقیدہ علی کی ذات کو بناو تو غلط عقیدہ ہے کہ صحیح ہے مگر کوالٹی والا ہے اصلی کی ہے ہر ایک کو حضب نہیں ہوگا یہ انتقاب تو ادھر کا ہوگا تو جہاں کے مالک کا ہوگا غوث و خادہ کا ہوگا آل رسول کا ہوگا یہ بھی تو ان کے دروں پر ملتی ہے یہ وہاں نہیں ملتی شریعت والوں کے پاس معاعل ملے گا عمل ملے گا قرآن ملے گی حدث ملے گی لیکن یہ خیرات یہ خیرات آل رسول کے پاس ملے گی مورا علی کے پاس ملے گی اہل بیت کے پاس ملے گی اور آل رسول کے پاس ملے گی اولیاء کے پاس ملے گی اور یہ خیرات بڑھتی ہی چلی جائے گی اور بڑھتے 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 ہر زمانے کے اندر میں ان کے سچے امین رہیں گے وہ علاقوں میں متعین کریں گے کہ جہاں پر یہ پیور خیرات ان کو ملی جائے گی کہ جہاں پر اپنے پیٹ سے نکل کر تمام اولیاء کے محبت اور حضرتوں کے ساتھ غری نواز غری نواز سے لے کر حضور قرآن پر غسور آزم غسور آزم سے لے کر پنجتن پاک اور تمام صاحبہ اور پنجتن پاک سے لے کر دو دہاں کے مالک تک ان کا راستہ بلکل کیلئے بلکل کیلئے کوئی شک و شبے کی بات نہیں کوئی اس میں مسلک اور جماعتوں کا دخل ہے ہی نہیں دودھ میں پانی ہے ہی نہیں ہے آپ نظام میں بلکہ یہاں کی پیوریٹی کی سند ہے کہ کیا کریں گے وہ کہ کیوں کہ سچے نظاموں کے لیے جو منتخب کرتے ہیں مولا علی کرتے ہیں سچے نظاموں کے لیے جو منتخب کرتے ہیں اپنے سپاہی کو بٹھاتے ہیں وہ بجتن پاک بٹھاتے ہیں اور سچے سپاہی کو میدان میں جو لاتے ہیں جن سے حق ملتا ہے وہ غوث و خاجہ لاتے ہیں تو وہ لوگ ایسے ویسے کوپائنڈ کریں گے نہیں کر سکتے نہ اگر درمیان میں کوئی نیت بھی خراب کرے کان پکڑ کر واسو ہٹا دیں گے رہے بابان نیمو پانی کی دگان لگا کر کلے اپنی دنیا مگر یہ نظام تیسے نہیں لیا جائے گا سمجھ میں آرہی بات اس لئے یہاں پر عقیدہ کس بات کا ہونا پڑے گا عقیدہ اب ادھر کا نہیں چلے گا یہاں کا عقیدہ مولا علی کا چلے گا آل رسول کا چلے گا پرجتن پاک کا چلے گا اور اس عقیدے میں جتنا پکا ہے وہ اہلِ طریقہ تو ترہ پکا ہے اب تارہ ادھر کوئی دیں کہ یہ تو اب قرآن و حضیر سے بھی تو ثابت کر دیا نا جی مرنہ کیا وجہ تھی دین مکمل ہو چکا میدانِ الفات میں حج مکمل ہو گیا امت کی تکمیل ہو گیا ہو گیا ناصر کچھ پھر اب غدیر اکھ امت کیوں نہ آیا گیا امت کو کہ یہ تو خلا کا محصد قرآن کیا انہیں جو میں نے دیا تھا اب امت نے سواد کیا یا رسول اللہ ہم کو وہ سعادت تکانی کیے کہ ہم آپ کے ہیں آپ کے امتی ہیں آپ نے کہا تو قرآن قرآن مانا آپ نے کہا روزہ تو روزہ مانا حج تو حج مانا لیکن یا رسول اللہ آپ کے خیرات ہم کو دیجئے کہ ہم آپ کا بھی کچھ محصد پڑا کریں اس سے آپ کو چھوتے ہو لا اسألکم عجری لا اسألکم عجری لا اسألکم عجری اللہ مودت فی القربان کہ اے میرے ایمان مالو میرے محبوب آپ فرما دیجئے قرآن پاک کیا کیا آدھا گی لا اسألکم عجری اللہ مودت فی القربان کہ میرے محبوب قل لا اسألکم کہہ دیجئے آپ کہ میں تم سے کچھ بدلہ نہیں چاہتا وہ آیت اس وقتیں نازل نہیں دی تو سمجھ لینا کہیں ادھا کی لیکن تکمیلاً یہ بات کی شارعہ اس طرح پر ملتا ہے کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا میں نے خدا کا پیغام تمہیں دیا میں تم پر احسان کیا ہوں تو اس کا ملکم بدلہ دو لا اسألکم عجری اللہ مجری مودت فی القربان کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا صرف یہ کہ تم میری اہلِ بیت کے ساتھ مودت اور محبوب کرو ملیانہ پیغام غدیرِ قوم ملا کے نہیں ملا اب کتنا آسانی سے یہ پہلوان سننی ہو کر بھی شیعہ کا بول دیتا ہے شرم نہیں آتی تجھے تو اپنے آپ کو اولیاء کے محبوب کرنے والا کہتے ہیں اے رازیوں کا عقیدہ ہے تیری زبان سے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تو کدھر چلے گیا پھر بھو کدھر چلے گیا پھر یہ عقیدہ خدا کی حسب عین سننیوں کا ہے اور عین دو جہاں کے مالک کے عاشقوں کا ہے غوث و خاجہ کا ہے غوث و خاجہ کا ہے سلطان الہند کے حیات زاہرہ کے اندر میں محرم الحرام کے اندر میں اجوہ شریف کے اندر میں کچھ اور رنگ رہتا تھا اس کا احتمام لوگ دیکھنے کے لئے وہاں پر آتے تھے وہ تو صحباریاں نہیں لچاہتے تھے لیکن وہاں کے محفلے وہاں کے مجلسیں وہاں کے لنگر وہاں کے محفلے ارے سلطان الہند کی محفلے وہ تو آل اہلی اور اولاد اہلی تھے ان کی محفلے تو وہ تھی ان کی محفلوں میں مالک تو تشریف آیا کرتے تھے اب اگر خان قائم محمدی والے اگر یہ کر رہے ہیں میرے بچے تو نہ ڈرو دنیا سے دنیا والوں سے نہ ان سے تم کو خوف اور قائف و نحیم سے ہو تم اپنے کو کسی اور کا کوئی سمجھتے ہو ہم نے تمہیں غوث و خادہ کا بنایا پنجدن پاک کا بنایا مولا علی کا بنایا آل اہلی کا بنایا آل رسول کا بنایا کہ تم کون پر احتمال نہیں ہے اس لئے بے مہار کے سپاہی بڑوں ان معاملات کے در میں کوئی کم پرائیس نہیں ہے اس لئے میرے خان قائم محمدی کے بچے اٹھا زیل ہجاب اپنے اپنے علاقوں میں باز آفتہ اشتہارات لگا کر پریس میٹ دو اغوارات میک اندر میں دو اور دے کر خود بے قدیر قم اس کا اظہار اپنے اپنے علاقوں میں اگر مہتروں کے ذریعے سے کرو کہ یہ کیا پیغام دیا میرے مصطفیٰ نے اور پیغام کیا دیا سمجھ لیے نا اس کو ایک نہیں چار بار سنو اور اپنے عقیدہ بناؤ طریقت کی الہ کے اندر میں عقیدے کے لئے بنیاد قرآن و حدیث یہ شریعت کے عقیدے میں چلے گا اجت ہے اس کے وغیر عقیدہ نہیں بنے گا لیکن طریقت کے در میں عقیدے کی بنیاد مولا علی کے ذات ہوگی آل رسول ہوں گے آل علیہ اور اولاد علیہ اور اولیہ ہوں گے اور وہاں سے ہوتے ہوئے جہاں پر اس کا ہاتھ لگے گا اس کی پیر کے ذات لگے ہی نا وہی تو لگے گا نا وہی سے تو پہچھا نہ جائے گا یا بیچ میں ہوا پر اڑھ کے جائے گا یہ نہیں جائے گا تو اس عقیدے کی بنیاد جو بنے کیوں کی ذات بنے کی اللہ تعالیٰ اس عقیدے کے ساتھ محق کے ساتھ مجھے جو چلے گا و حق لا الہ الا اللہ